اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے اور امید ہے کہ ہم آئی کے پیچ دیکھ رہے ہوں گے یہ اٹھارہ سو چھالیس کی بات ہے اٹھارویں صدی کی بات ہے یورپ میں ایک ڈاکٹر جن کا نام اگناس سیمی وائس تھا اس نے اپنے کلیگ دوسرے ڈاکٹر سے اور میڈیکل سٹوڈنٹ سے کہا کہ یہ میٹرنیٹی یونٹ میں جو نیو مدرز کی ڈیتھ ہو رہی ہے یہ ڈاکٹرز کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ آپ کے ہاتھوں ہو رہی ہے تو کسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا الٹا اس کا مزاق اڑایا گیا اور کہا کہ یہ پاگل ہے اور ان کی ریسرچ کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا گیا کچھ لوگ جو ان کے ساتھ وارڈ میں کام کرتے تھے اگر ان کو ان کی فائنڈنگز بھی یقین تھا بھی تو بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکے کیونکہ ان کے سپیریئرز کی طرف سے ان کی ریسرچ کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی گئی اور بلا آخر اگر آپ ہسٹری میں جا کے لفظ پڑھیں تو لکھا ہوگا کہ ہی واس لیٹ کو کہ ان کو کہا کہ جائیں مطلب کہ نکال دیا ہاسپٹل سے اس کے بعد انہوں نے اپنے بلبوتے پہ کتاب جو ہے اپنی فائنڈنگ ریسرچ کی جو ہے وہ پبلش کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو بھی کہ اس میں سائنٹیفک ریگر نہیں ہے اور ایکسپٹ نہیں کیا گیا اور کسی نے ان کی بات پہ کان نہیں درے تو کہانی کیا تھی کہانی یہ تھی کہ ڈاکٹر اگناس سیمی وائز جس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے وہاں میٹرنیٹی کی کلینک میں جو نیو مدرز ہوتی تھی وہ صحت مند ماں صحت مند بچے کی پیدائش کے بعد بارہ سے اٹھالیس کھنٹے میں بخار سے انفیکشن سے ڈیتھ ہو جاتی تھی اور ڈیتھ کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی بارہ سے اٹھارہ پرسنٹ زیادہ ہو گئی تھی تو ان ڈاکٹر نے دیکھنا شروع کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جس یونٹ میں مد وائز ہیں وہاں پہ صرف 1 سے 2 پرسنٹ ڈیتھ ہیں لیکن جہاں پہ ڈاکٹرز ڈیلیوری کرواتے ہیں وہاں پہ نئی مدرز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کو چائلڈ بیٹ فیور بھی کہا جاتا تھا اس وقت جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد کچھ گھنٹوں بعد بخار ہوتا تھا تو انہوں نے یہ پتہ لگایا اور اپنی ریسرچ میں فائنڈنگ میں اپنے ایکسپیریمنٹ کے فائنڈنگ میں یہ دیکھا کیونکہ ڈاکٹرز صبح کے ٹائم آٹاپسیز کر رہے ہوتے تھے پوس مارٹم کرتے تھے اور انہی ہاتھوں سے جا کے پھر وہ ڈیلیوری کرتے تھے تو ڈاکٹرز کے ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے وہ جو ہے تو جرمز جو ہے انتقل کر رہے تھے لیکن کیونکہ اس وقت جرم تھیوری ابھی ڈسکور نہیں ہوئی تھی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا لوگ یہ ہی سمجھتے تھے کہ سمیل سے ائر سے جو ہے تو ڈیزیزز جو ہے ایک دوسرے کے جا سکتی ہیں تو ان کی بات بھی کسی نے یقین نہیں کیا ان کو پاگل واگل قرار دے کہ اسائلم میں بھیج دیا گیا تھا بات میں اور مطلب کہ عام زبان میں گئیں تو وہ پاگل خانے میں تھے اور اٹھارہ سو پیسنٹ میں سیڈلی ہاتھ پہ سیپسز کی وجہ سے انفیکشن کی وجہ سے اور منٹل بریکڈاؤن کی وجہ سے ظاہرہ وہ اسائلم میں تھے ہی منٹل بریکڈاؤن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کی ڈیتھ کے بہت سالوں بعد فائنلی جب دنیا کو پتا چلا کہ وہ تو سچ کہہ رہے تھے اور اس وقت تک جرم تھیوری بھی آ چکی تھی تب کہیں جا کے ان کی ریسرچ فائنڈنگز کو ایکسپٹ کیا گیا تو میں اب آپ کو آج یہ کہانی کیوں سنا رہی ہوں اس لیے کہ جو حالات اٹھارویں سردی میں یورپ میں اس ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے اور ایک سمپل سی بیسک ہینڈ ہائیجین کی بات کو بھی لوگ سننے پہ تیار نہیں تھے وہی حالات پاکستان میں اس وقت منٹل ہیلتھ سہنی صحت کے حوالے سے ہیں کچھ دنوں پہلے مہینے سے بھی کم سولہ مئی کو یا ایسے اپنے پیچ پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے مجھے ایمیل کیا اور کہا ہے کہ آپ نے آمیر لاکت کی لیک ویڈیو پہ بات نہیں کی اور میں نے کہا تھا کہ میرے پیچ پہ کسی کی ذاتیات پہ صرف ویوز کے لیے بات نہیں ہوگی کیونکہ اس پیچ کا لانگ ٹرم پرپس کچھ اور ہے ہم میں سے کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ صرف ایک مہینے سے بھی کم ٹائم میں ہم آمیر لاکت حسین کے لیے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون پڑھ رہے ہوں گے اللہ ان کی محفرت فرمائے اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری میم تو اچھی تھی تمہاری میم ایسی تھی ہماری میم تو کرٹیک کیلئے تھی تمہاری میم نے مزاق اڑایا مزاق تو ان کا سب نے اڑایا تھا جس جس پندے نے بھی اپنے چینل پہ جس بھی مقصد سے ویڈیو بنائی تھی بہت زیادہ کرٹیک کی یا میم کی تمسخر بنایا جو بھی کہ کیونکہ یہی ہوتا آیا ہے اور یہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں بیس بائیس سال پہلے یا پندرہ بیس سال پہلے یا دس سال پہلے جب آپ ایک بندے کی ایک بندے کی دو متزاد شخصیتیں سکرین پہ دیکھتے ہیں تو کسی نے بھی پرنٹ میڈیا میں سوشل میڈیا میں لکھا کہ wait a minute مزاق اڑانے سے پہلے maybe this person really needs help mental help تو جب تک کسی کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں لیجنڈ بننے کے لیے اچھا بننے کے لیے مرنا پڑتا ہے تو جب تک کوئی زندہ ہے اس کو مزاق اڑا 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 کے مرنے کی بددعائیں دیتے رہو اور جب مر جائے تو پھر اس کی جو ہے اچھائیاں یاد آتی ہیں یا کچھ لوگوں کو تو تب بھی نہیں آتی ہیں اب بھی کچھ کے بہت ایسے کمنٹ تھے کہ بندہ پڑھ کے سوچ نہیں سکتا کہ کسی گزرے بے انسان کیلئے لکھے ہیں پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کی جانیں جائیں گی تو ہم منٹل ہیلتھ کی بات کریں گے جس طرح سے جو پہلے میں نے آپ کو اٹھارویں صدی کی بات بتائی پتہ نہیں کتنی ہزار عورتوں کی ڈیتھ ہوئی تو ہم نے ہاتھ دھونا سیکھا تو منٹل ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق سائیکو سوشل فیکٹر سے ہے فیزیکل ہیلتھ سے ہے سپیریچول ہیلتھ سے ہے لیکن یہی سب سے زیادہ اگنورٹ ہے سب سے زیادہ کوئی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے اس ویڈیو میں اگر یہ میسیج ایک بندے تک بھی پہنچے اور بھی یہ سوچے کہ واقعی کیا ذہنی صحت کا تعلق ہمارے زندگی کے ہر مسئلے سے ہے یا ہماری زندگی کا ہر مسئلہ ملتا ہے سوچیے گا تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ